اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے آمین تنزین الكتاب من اللہ عزیز علیم غافر الدنب وقابل التوب شديد العقاب للطول لا اله الا هو اليه المصير ما يجادل في آيات الله الا الذین کفروا فلا يغرمك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم طروح والاحزاب من بعدهم وَهَمَّتْ كُلُ أُمَّتٍ بِرَسُونِهِنْ يَعْقُنُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْخِبُوا بِهِنْ حَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْسَ كَانَ عِقَادُ حامین اور امتوں نے بھی پیغمبروں کی تقزیر کی اور ہر امت نے اپنے پیغمبر کے بارے میں یہی قصد کیا کہ اس کو پکڑ لیں اور بےہودہ شبہات سے جھگڑتے رہے کہ اس سے حق کو زائل کر دیں تو میں نے ان کو پکڑ لیا سو دیکھ لو میرا عذاب کیسا ہوا وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْنَّارِ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَلْحَوْلَهُ وَيُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسْعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَ كَوْفِهِمْ عَلَابَ الْجَحِيمُ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَلِنِهِ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَاتِهِمْ اِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اور اسی طرح کافروں کے بارے میں بھی تمہارے پروردگار کی بات پوری ہو چکی ہے کہ وہ اہل دوزک ہیں جو لوگ عرش کو اٹھائے ہوئے اور جو اس کے گردہ گرد حلقہ باندھے ہوئے ہیں یعنی فرشتے وہ اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنوں کے لیے بخشش مانگتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو سموئے ہوئے ہیں تو جن لوگوں نے توبہ کی اور تیرے رسے پر چلے ان کو بخش دے اور دوزک کے عذاب سے بچا لے اے ہمارے پروردگار ان کو ہمیشہ رہنے کی بحیشتوں میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے اور جو جو ان کے باپ دادوں اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے نیک ہوں ان کو بھی بے شک تو غالب ہے حکمت والا ہے اور ان کو بری حالتوں سے بچائے رکھیو اور جس کو تو اس روز بری حالتوں سے بچا لے گا تو تو نے بے شک اس پر مہربانی فرمائی اور یہی بڑی کامیابی ہے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنادَوْنَ لَمَقْتُوا اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ لَمَقْتُوا اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ قَالُوا رَبَّنَا أَمَتْ نَثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَ نَثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُودٍ مِنْ سَبِيلٍ ذَلِكُمْ بِأَنِّنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوْ فَالْحُقْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرُ جن لوگوں نے کفر کیا ان سے پکار کر کہہ دیا جائے گا کہ جب تم دنیا میں ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے اور مانتے نہیں تھے تو اللہ اس سے کہیں زیادہ بیزار ہوتا تھا جس قدر تم اپنے آپ سے بیزار ہو رہے ہو وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار تُو نے ہم کو دو دفعہ بے جان کیا اور دو دفعہ جان بخشی ہم کو اپنے گناہوں کا اقرار ہے تو کیا نکلنے کی کوئی سبیل ہے یہ اس لیے کہ جب تنہا اللہ کو پکارا جاتا تھا تو تم انکار کر دیتے تھے اور اگر اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جاتا تھا تو مان لیتے تھے سو حکم تو اللہ ہی کا ہے جو بلند و بالا ہے بڑا ہے والذی يريکم آیاته ویرزل لکن من السماء رزقا وما يتذكر الا من ينيب فادعوا اللہ مخمصین له الدین ولو كرها الكافرون رفیع الدرجات ذو العرش ينطر روح من امره على من يشاء من عباده لینذر يوم التلاق یوم هم بارزون لا يخفى على اللہ منهم شيء لمن الملک اليوم للہ الواحد القحار اليوم تجزا كل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب وہی تو ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تم پر آسمان سے رزق اتاتا ہے اور نصیحت تو وہی حاصل کرتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ کی عبادت کو خالص کر کے اسی کو پکارو اگرچہ کافر برا ہی مانے وہ مالک درجاتِ عالی اور صاحبِ عرش ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے حکم سے وہی بھیجتا ہے تاکہ ملاقات کے دن سے دھرائے جس روز وہ نکل پڑیں گے ان کی کوئی چیز اللہ سے مقفی نہ رہے گی سوال ہوگا آج کس کی حکومت ہے جواب ملے گا اللہ کی جو اکیلہ ہے بڑا زبردست ہے آج کے دن ہر شخص کو اس کے عامال کا بدلہ دیا جائے گا آج کسی کے حق میں بے انصافی نہیں ہوگی بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے وَأَنزِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ اِذِ الْقُلُوبُ لَدَا الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعِ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِ الصُدُورِ وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقُّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ خَبِرِهِمْ كَانُوهُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ فَأَخَدَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ هُوَا قُحِ دَانِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَعْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَدَهُمُ اللَّهِ اِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِیدُ الْعِقَادُ اور ان کو قریب آنے والے دن سے ڈراؤ جبکہ دل غم سے بھر کر گلوں تک آ رہے ہوں گے ظالموں کا کوئی دوست نہیں ہوگا اور نہ کوئی سفارشی جس کے بات قبول کی جائے وہ آنکھوں کی خیالت کو جانتا ہے اور جو باتیں سینوں میں پوشیدہ ہیں ان کو بھی اور اللہ سچائی کے ساتھ فیصلہ فرماتا ہے اور جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کچھ بھی فیصلہ نہیں کر سکتے بے شک اللہ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے کیا انہوں نے زمین میں سہر نہیں کی داکہ دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا وہ ان سے زور اور زمین میں نشانات بنانے کے لحاظ سے کہیں بڑھ کرتے تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا اور ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی بھی بچانے والا نہ تھا یہ اس لیے کہ ان کے پاس پیغمبر کھلی دلیلیں لاتے تھے تو وہ کفر کرتے تھے سو اللہ نے ان کو پکڑ لیا بے شک وہ صاحب قوت ہے سخت عذاب دینے والا ہے ولقد ارسلنا موسا بآیاتنا وسلطان مبین الى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا قتلوا ابناء الذین آمنوا معه واستحیوا نساءهم وما كيد الكافرین الا في ضلال وقال فرعون ذرونی اقتل موسا وليدع ربه انی اخاف ان يبدل دینكم او ان يظهر فی الارض الفساد وقال موسا انی عدت بربی وربكم من کل متكبر لا يؤمن بیوم الحساب اور ہم نے موسا کو اپنے نشانیاں اور دلیل روشن دے کر بھیجا یعنی فرعون اور حامان اور قارون کی طرف تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے جھوٹا غرص جب وہ ان کے پاس ہماری طرف سے حق لے کر پہنچے تو وہ کہنے لگے کہ جو لوگ اس کے ساتھ اللہ پر ایمان لائے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دو اور کافروں کی تدبیریں بے ٹھکانے ہوتی ہیں اور فرعون بولا کہ مجھے چھوڑو کہ موسا کو قتل کر دوں اور وہ اپنے پروردگار کو بلالے مجھے ڈر ہے کہ وہ کہیں تمہارے دین کو نہ بدل دے یا ملک میں فساد نہ پیدا کر دے اور موسا نے کہا کہ میں ہر متکبر سے جو حساب کے دن یعنی قیامت پر ایمان نہیں لاتا اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ لے چکا ہوں وقال رجل مؤمن من آل شرعون یکتم ایمانہ اتقتنون رجلا ان يقول ربی الله اتقتنون رجلا ان يقول ربی الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وان يكو كاذبا فعليه كذبه وان يكو صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب یا قوم لكم الملك اليوم ظاهرین فی الارض فمن ينصرنا ومن ينصرنا من بأس الله ان جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرا وما أهديكم إلا سبيل الرشاد اور فرعون کے لوگوں میں سے ایک مومن شخص جو اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھتا تھا کہنے لگا کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے اور وہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانیاں بھی لے کر آیا ہے اور اگر وہ جھوٹا ہوگا تو اس کے جھوٹ کا ضرر اسی کو ہوگا اور اگر سچا ہوگا تو کوئی سا عذاب جس کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے تم پر واقع ہو کر رہے گا بے شک اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزرنے والا ہے بڑا جھوٹا ہے اے قوم آج تمہاری ہی حکومت ہے اور تم ہی ملک میں غالب ہو لیکن اگر ہم پر اللہ کا عذاب آ گیا تو اس کے دور کرنے کے لئے ہماری مدد کون کرے گا فرعون نے کہا کہ میں تمہیں وہی بات سجھاتا ہوں جو مجھے سوجی ہے اور وہی راہ بتاتا ہوں جس میں بھلائی ہے وقال الذي آمن يا قوم انی اخاف عليكم مثل يوم الاحناب مثل جأب قوم نوح وعادم وثمود والذین من بعدهم وما الله يريد ظلم للعباد ویا قوم انی اخاف عليكم يوم التناد یوم تولون مدبرین ما لكم من اللہ من عاصم ومن يضنل اللہ فما لہو من حاد تو جو مومن تھا وہ کہنے لگا کہ اے قوم مجھے تمہارے جزبت خوف ہے کہ تم پر دوسری امتوں کی طرح کے دن کا عذاب آ جائے جیسے نوح کی قوم اور عاد اور سمود اور جو لوگ ان کے بعد آئے ہیں ان کے حال کی طرح تمہارا حال نہ ہو جائے اور اللہ تو بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا اور اے قوم مجھے تمہارے نسبت پکار کے دن یعنی روز قیامت کا خوف ہے جس دن تم پیچ پھیر کر قیامت کے میدان سے بھاگوگے اس دن تم کو کوئی عذاب الہی سے بچانے والا نہ ہوگا اور جس شخص کو اللہ گمراہ رہنے دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَازِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حتى اذا هلك قلت لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مصرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يضل الله على كل قلب متكبر جبار اور پہلے یوسف بھی تمہارے پاس کھلی باتیں لے کر آئے تھے تو جو وہ لائے تھے اس کی طرف سے تم برابر شک ہی میں رہے یہاں تک کہ جب وہ وفات پا گئے تو تم کہنے لگے کہ اللہ ان کے بعد کبھی کوئی پیغمبر نہیں بھیجے گا اسی طرح اللہ اس شخص کو گمراہ رہنے دیتا ہے جو حد سے نکل جانے والا شک کرنے والا ہو جو لوگ بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی دلیل آئے ہو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں اللہ کے نزدیک اور مومنوں کے نزدیک جھگڑا سخت ناپسند ہے اسی طرح اللہ ہر متكبر سرکش کے دل پر مور لگا دیتا ہے وقال فرعون يا هاں ما نبنی صرحا لعنی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى وانی لاظنه كاذبا وکذلك زنین لفرعون سوء عمله وصد عن السبیل وما تيد فرعون الا في تباب وقال الذی آمن يا قوم اتبعوا لأہدكم سبیل الرشاد یا قوم انما هذه الحياة الدنيا متاع وانا الاخرہ تہی دار القرار اور فرعون نے کہا کہ حامان میرے لئے ایک محل بناو تاکہ میں اس پر چڑھ کر رستوں پر پہنچ جاؤ یعنی آسمان کے رستوں پر پھر موسى کے معبود کو جھانک کر دیکھ لوں اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں اور اسی طرح فرعون کو اس کے آمان عبد اچھے معلوم ہوتے تھے اور وہ رستے سے روک دیا گیا تھا اور فرعون کی تدبیر تو بیکار تھی اور وہ شخص جو مومن تھا اس نے کہا کہ بھائیو میرے پیچھے چلو میں تمہیں بھلائی کا رستہ دکھاؤں گا بھائیو یہ دنیا کی زندگی چند روز فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور جو آخرت ہے وہی ہمیشہ رہنے کا گھر ہے من عمل سیئتا فلا يجزا إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثا وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يردقون فيها بغیر حساب ویا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله واجرک به ما ليس لي به علم وانا أدعوكم إلى العزیز الوفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس لم دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنم رجنا إلى اللہ وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى اللہ إن الله بصير بالعباد جو برے کام کرے گا اس کو بدلہ بھی ویسا ہی ملے گا اور جو نیک کام کرے گا مرد ہو یا عورت جبکہ وہ صاحب ایمان بھی ہو تو ایسے لوگ بحشت میں داخل ہوں گے وہاں ان کو بے حساب رسک ملے گا اور اے قوم میرا کیا حال ہے کہ میں تو تم کو لجاة کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے دوزق کی آگ کی طرف بلاتے ہو تم مجھے اس لئے بلاتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس چیز کو اس کا شریک مقرر کروں جس کا مجھے کچھ بھی علم نہیں اور میں تم کو عزت و اقتدار والے بخشنے والے معبود کی طرف بلاتا ہوں سچ تو یہ ہے کہ جس چیز کی طرف تم مجھے بلاتے ہو اس کو دنیا اور آخرت میں بلانے کا کوئی فائدہ نہیں اور ہم کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے اور حد سے نکل جانے والے ہی دوزقی ہیں جو بات میں تم سے کہتا ہوں تم سے آگے تل کر یاد کرو گے اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سفرد کرتا ہوں بے شک اللہ بندوں کو دیکھنے والا ہے فوقاہ اللہ سیئات ما مکنوا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها عدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة أدخلو آل فرعون ویوم تقوم سوء عشد العذاب وإن يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذین استكبروا انا کنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا نصیبا من النار قال الذین استكبروا انا کنن فیہا ان اللہ قد حکم بین العباد وقال الذین في النار لخزنة جہنم ادعو ربكم یخفف عنا یوما من العذاب غرض اللہ نے اس کو ان لوگوں کی تدبیروں کی برائیوں سے محفوظ رکھا اور فرعون والوں کو برے عذاب نے آ گھیرا یعنی آتش جہنم کے صبح و شام اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور جس روز قیامت برپا ہوگی حکم ہوگا کہ فرعون والوں کو سخت عذاب میں داخل کرو اور جب وہ دوزف میں جھگڑیں گے تو غریب لوگ بڑے آدمیوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے تابع تھے تو کیا تم دوزف کے عذاب کا کچھ حصہ ہم سے دور کر سکتے ہو بڑے آدمی کہیں گے کہ تم بھی اور ہم بھی سب دوزف میں ہیں اللہ بندوں میں فیصلہ کر چکا ہے اور جو لوگ آج میں جل رہے ہوں گے وہ دوزف کے داروگوں سے کہیں گے کہ اپنے پروردگار سے پکار کر کہو کہ وہ ایک روز تو ہم سے تھوڑا سا عذاب حلقہ کر دے قالوا اولم تک تأتيكم وصلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرین اینا لننصر رسولنا والذین آمنوا في الحياة الدنيا في الحياة الدنيا ویوم يقوم الاشهاد يوم لا ينفع الظالمین معدرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى واغرخنا بني اسرائیل الى الكتاب هدى وذکرى لكل الانباب اصبر ان وعد الله حق واستغفر ذنبك وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْحَشِيرِ وَالْعِذِكَارِ وہ کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے پیغمبر نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے دوزخی کہیں گے کیوں نہیں تو وہ کہیں گے کہ تم ہی پکار لو اور کافروں کی پکار اس روز بیکار ہوگی ہم اپنے پیغمبروں کی اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے یعنی قیامت کو بھی جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ فائدہ نہ دے گی اور ان کے لئے لانت اور ان کے لئے برا گھر ہے اور ہم نے موسیٰ کو ہدایت کی کتاب دی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا بارس بنایا جو اقل والوں کے لئے ہدایت اور نصیحت تھی لہٰذا صبر کرو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اپنی کوتاہی کے لئے معافی مانگو اور صبح و شام اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تصبیح کرتے رہو اِنَّ الَّذِينَ يُجَاجِلُونَ فِي آیاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانِ اَتَاهُمْ اِنْ فِي صُدُورِهِمْ اِنْ فِي صُدُورِهِمْ اِلَّا كِبْهُمْ مَا هُمْ بِذَالِعِهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ قَلِبًا مَا تَتَذَكَّرُونَ اِنَّ السَّاعَةَ لَآتَ يَتُرْنَا غَلْبَ فِيهَا وَلَاكِنَّ اَكْتَرَ النَّاسِ لَا يُبْتِنُونَ جو لوگ بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں ان کے دلوں میں اور کچھ نہیں ایسی بڑائی ہے جس کو وہ پہنچنے والے نہیں تو اللہ کی پناہ مانگو بے شک وہ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا لوگوں کے پیدا کرنے کی نسبت بڑا کام ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اور اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں اور نہ ایمان لانے والے لیکوکار اور نہ بدکار برابر ہیں حقیقت یہ ہے کہ تم بہت کم غور کرتے ہو قیامت تو آنے والی ہے اس کے آنے میں کچھ شک نہیں لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے وَقَعْلَ رَبُّكُمْ دُعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عَبَادَتِ سَيَدْفُرُونَ جَهَنَّمَ دَاخِلِ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا وَالْمَهَا رَوْصِرُونَ اِنَّ اللَّهَ لَجُوْفَقْرٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُونَ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُمْ لِشَيْدِنَا إِلَّهَ إِلَّاهُ وَفَأَنُّا تُعْفَكُونَ كَذَلِكَ يُغْفَقُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَجُونَ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ طَاعًا وَالْسَّمَاءِ وَصَرَّكُمْ فَأَحْسَنَ أَخْضَرَكُمْ وَرَجَقُمْ مِّنَا قَيْبَاتِ لَانِكُمْ وَرَبُّكُمْ فَتَبَاتَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ اور تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا جو لوگ میری عبادت سے ازراحِ تکبر کتراتے ہیں انقریب جہنم میں زلیل ہو کر داخل ہوں گے اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لئے رات بنائی کہ اس میں آرام کرو اور دن کو روشن بنایا کہ اس میں کام کرو بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں پھر تم کہاں سے بھٹکائے جاتے ہو کسی طرح وہ لوگ بھٹکائے جاتے تھے جو اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اللہ ہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے لئے ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا اور تمہارے صورتیں بنائیں اور صورتیں بھی اچھی بنائیں اور تمہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے سو اللہ رب العالمین بہت ہی بابرکت ہے 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 وہی زندہ جعوید ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو اس کی عبادت کو خالص کر کے اسی کو پکارو ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے اے نبی کہہ دو کہ مجھے اس بات کی ممانعت کی گئی ہے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ان کی پرستش کرو اور میں ان کی پرستش کیسے کرو جبکہ میرے پاس میرے پروردگار کی طرف سے کھلی دلیلیں آ چکی ہیں اور مجھ کو حکم یہ ہوا ہے کہ پروردگار عالم ہی کا فرما بردار رہوں وہی تو ہے جس نے تم کو پہلے مٹی سے پیدا کیا پھر نطفہ بنا کر پھر لوتھڑا بنا کر پھر تم کو بچہ بنا کر نکالتا ہے پھر تم اپنی جوانی کو پہنچتے ہو پھر پوڑے ہو جاتے ہو اور کوئی تم میں سے پہلے ہی مر جاتا ہے اور آخر تم موت کے وقت مقرر تک پہنچ جاتے ہو اور تاکہ تم سمجھو موسیقا لن تر ایمی نیجادنون بی آیات اللہ ان نصرحون الَّذِينَ كَهْلَوُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا ارْسَلْنَا بِهِ موسیقی وہی تو ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے پھر جب وہ کوئی کام کرنا یعنی کسی کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس سے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیتوں میں جھگرتے ہیں یہ کہاں سے پھیرے جاتے ہیں جن لوگوں نے ہماری کتاب کو اور جو کچھ ہم نے پیغمبروں کو دے کر بھیجا اس کو جھٹلایا وہ انقریب معلوم کر لیں گے جبکہ ان کی گردنوں میں توک اور زنجیریں ہوں گی وہ گھزیٹے جائیں گے یعنی کھولتے ہوئے پانی میں پھر آگ میں جھوک دیے جائیں گے کن مقیل لهم اینا کنتم تشغلن بنا دون اللہ قالوا ضلوا عنا قالوا ضلوا عنا بلن لهم مدعون قدر شغل بلن لهم کذلك بلن لهم کافیم ذلك بما كنتم تفرحون بالأرض بغیر الحق وبما كنتم تمرحون ادخذوا أبواب جہا ان مخاربین فيها سبق شلس وزنو جکفرین اصفر ان اللہ اعلم راج حق فإنما نبینك بعض الذين علوم اول نجرب شیعونك فإن الٰ يوجع پھر ان سے کہا جائے گا کہ وہ کہاں ہیں جن کو تم اللہ کے شریک بناتے تھے یعنی غیر اللہ کہیں گے وہ تو ہم سے جاتے رہے بلکہ ہم تو پہلے کسی چیز کو فکاتے ہی نہیں تھے اسی طرح اللہ کافروں کو گمراہ رہنے دیتا ہے یہ اس کا بدلہ ہے کہ تم زمین میں ناحق خوش ہوا کرتے تھے اور اس وجہ سے کہ افرائع کرتے تھے اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ اسی میں رہو گے سو متکبروں کا کیا برا ٹھکانہ ہے تو اے پیغمبر صبر کرو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے پھر اگر ہم تمہیں اس عذاب میں سے کچھ دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں یا ہم تمہیں وفات دے دیں تو بہرحال ان کو تو ہماری یہ طرف لوٹ کرانا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رسولا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومدهم من لم نقصص عليك وما كان لغسل ان يأتي بآية اذنى بإذن الله فاذا جاء أمر وعب قضي بالحق وفسر ذلك مبطئون اللہ الذي جعل لكم أمعان لتركبوا منها ومنها تأخرون ولكم فيها منافع ولتنقوا عليها حاجة وفي صدوركم وعلمها وعلى الفلك تحملون ويجعلكم آجته اللہ لات لات ممکن ممکن اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے پیغمبر بھیجے ان میں کچھ تو ایسے ہیں جن کے حالات ہم نے تم سے بیان کر دیے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جن کے حالات بیان نہیں کیے اور کسی پیغمبر کو اختیار نہ تھا کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لائے پھر جب اللہ کا حکم آ پہنچا تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا اور تب ہی اہلِ باطل لقصان میں پڑ گئے اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لئے چوپائے بنائے تاکہ ان میں سے بعض پر تم سوار ہو اور بعض کو تم کھاتے ہو اور تمہارے لئے ان میں اور بھی فائدے ہیں اور اس لیے بھی کہ اگر کہیں جانے کی تمہارے دلوں میں خواہش ہو تو ان پر چڑھ کر وہاں پہنچ جاؤ اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار ہوتے ہو اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا رہتا ہے سو تم اللہ کی کن کن نشانیوں کو نہ مانو گے اَفَلَمْ يَسِيرُوا بِالْأَرْضِ فَيَنْبُرُوا كِلْبَكَ نَاقِبَتْ مِنَنِ قَدْلِهِمْ كَانُوا اَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدْتَ خُوَّةً وَآَثَارً بِالْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَلْهُمْ مَا كَانُوا نَكْسِبُونَ فَلَمَّا جَاءَتْ بِالْبَيْنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِلَّرُونَ مِنَا الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَلَمَّا رَعُوا بَأْسِنَا قَالُوا آمَنَّا فَلَمَّا بِاللَّهِ وَحْفَرْهُ وَكَفَرْنَا وَتَخَرْنَا بِمَا كُنَّ لَمِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَقُوا يَنْفَعُهُ إِيمَانُ مَمَّا رَأُوا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ لِعِبَادِهِ وَحَتِرَهُ نَا مَمَّا 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 اُسْتَخَرْنَا 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 رَحْجَةَ وَعَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ